نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے وہ ہے ماں باپ کا اپنے بچوں کو رخصت کرتے وقت یعنی بچوں کو اسکول مثلا جاتے ہیں بچے اسکول بھیجتے وقت یا کہیں رشتے داری وغیرہ میں بچے جا رہے ہیں ان کو رخصت کرتے وقت یا گھر میں مہمان آئے ہوئے ہو مہمان اگر جا رہے ہو تو مہمانوں کو رخصت کرتے وقت ہمارے یہاں ایک دعواج چل رہا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو یا گھر والے مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے ٹاٹا بائے بائے کا استعمال کرتے ہیں یعنی جانے والوں کو ٹاٹا بائے بائے کہتے ہیں یہ ٹاٹا بائے بائے کرنا شرعن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے چونکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی نے اور شریعت اسلامیہ نے ہم کو تعلیمات دی ہے کہ گھر میں آئے یا گھر سے کوئی جائے تو آتے اور جاتے ہوئے ان کو سلام کرے السلام علیکم یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے اور رخصت کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے خود ایک دعا منقول ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی کو رخصت کرتے تھے تو ایک دعا دیتے تھے استودع اللہ دینکا و آمانتکا و آخر عملکا کہ میں تمہارا دین تمہاری امانت تمہارا آخری عمل یعنی تمہارا حسن خاتمہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں یہ بڑی پیاری دعا ہے تو اگر کسی کو ہم رخصت کر رہے ہو اپنے مہمان کو رخصت کر رہے ہو یا ہمارے بچے کہیں جا رہے ہو اسکول وغیرہ جاتے ہو تو ٹاٹا بائی بائی کہنے کی بجائے ان کو اسلامی تعلیمات سکھائیں السلام علیکم کہنا سکھائیں اور جب رخصت کرے تو یہ دعا اپنے مہمانوں کو دے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے اس لئے اللہ کے نبی نے ہمیں یہود و نصارہ کی ہر چیز میں مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ کی جہاں تک ہو سکے ان کی ہر کام کے اندر مخالفت کرو اس لئے اس کے اندر بھی ٹاٹا بائی بائی کہنا چونکہ یہ یہود و نصرانی کا طریقہ ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات لانے کی کوشش کرنی چاہیے